سالاری حریت کی میت کا خوف بھارت کیوں بوکھلا گیا گلانی کی موت ایک قتل طالبان کا کشمیر میں کیا کردار ہوں طالبان حکومت تیار اعلان کر موڈروے کس کا اچھا آٹھ ماہ میں کتنے ریپ اور کپتان کو کیا امیدیں افغانستان میں نئے حکمرانوں کی یامد آمد ہے صدارتی محل میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں طالبان کل نماز جمعہ کے بعد نئی حکومت کا اعلان کریں گے ایرانی طرز حکمرانی کو اپنایا جائے گا ملہ حیبت اللہ سپریم لیڈر ہوں گے صدر یا وزیر آزم ان کے مات تحت ہوں گے نئی حکومت کو معاشی مسائل کا سامنا ہے زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ نئی حکومت چینی امداد پر بھروسہ کرے گی نئی افغان کابیرہ کے نام بھی فائنل ہو گئے طالبان عہددار حمد اللہ متقی نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ کامل کے صدارتی محل میں ایک تقریب کی تیاری کی جا رہی ہے ایران کی حکومتی موڈل کے طرز پر حکومت چلائی جائے گی ملہ حیبت اللہ خانزادہ سپریم لیڈر ہوں گے سپریم لیڈر ہیبت اللہ خانزادہ کے ماتحد ایک گورننگ کاؤنسل بنائی جائے گی جس کے سبراہی صدر کرے گا خواتینی مناسب تعداد نظام کا حصہ ہوگی مگر انہیں عالی عہدے نہیں دیے جائیں گے طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تباہ حال معیشت کے تمام چیلنجز پر قابو پا لیں گے اطالوی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ نئی حکومت افتدائی طور پر چینی امداد پر بھروسہ کرے گی پنشیر میں لڑائی میں شدت آگئی طالبان نے وادی پنشیر کا گہراؤ کر لیا کئی چوکیوں پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا سینئر طالبان ناہنما نے مضاحمتی فورس سے کہا ہے کہ وہ اتھیار ڈال دیں افغانستان تمام افراد کا گھر ہے احمد شاہ مسود نے کہا کہ وہ اتھیار نہیں ڈالیں گے طالبان پورے ملک پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں وزیراعظم امران خان نے سیالکورٹ خاریاں موچوے کا سنگی بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں امران خان سیاسی مخالفین کو آئینہ دکھانا نہ بھولے کہا پی ٹی آئی حکومت نے پچھلی حکومت سے تین گناہ زیادہ اور سستی سڑکے بنائی ہیں پچھلی حکومت چلی حکومت والے سڑکوں کے کمیشن سے لندن میں فلیٹ لیتے تھے ان کا موقف تھا کہ پہلے ادوار میں بنائے گئی موٹو ویس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوا بتایا جائے موٹو ویس کو سو کلومیٹر اضافی کیوں بنایا گیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہر منصوبہ شروع کرتے وقت ملکی مفاد مدنظر رکھنا چاہیے ملکی آمدنی میں اضافے کے بغیر کرزیں نہیں اتار سکتے سڑکے بنا رہے ہیں ساری سڑکوں کے پر پورٹس لیتے تھے اس کے مقابلے میں جو اب کیا جا رہا ہے ویسے فائد چاندری آپ کو یہ پروجیکٹ زیادہ کرنا چاہیے کسی کو پتا نہیں ہے کہ تین گناہ زیادہ ان سے اب تک سڑکے بنا چکے ہیں اور انشاءاللہ ان سے سستی بھی کیونکہ وہ سڑکوں کی کمیشن وہ لنڈن میں فلیٹس نہیں بھیے جائیں گے مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی یہ جو موٹو ویس کو سو کلومیٹر ایکسٹر کیوں بنایا گیا مجھے کبھی اس کی سمجھ نہیں ہے کیونکہ اگل تو یہ کہتی ہے کہ موٹو وی جدر آپ کا سارا ٹریفک جانا چاہیے زیادہ ٹریفک تو موٹو وی پہ جاتا ہے ہیوی ٹریفک انڈسٹریل لوگ تو اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ جب ٹریفک اتنا زیادہ ٹریفک سو کلومیٹر ایکسٹر ٹائم زیادہ فورن ایکسچینج کا خرچہ پٹرول کا خرچہ ویسے بھی جو آدمی کی جیب سے ایکسٹر پیسہ جا رہا ہے اس کی مجھے کبھی سمجھ نہیں ہے کبھی بھی پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کے بغیر وہ ویلتھ کرییشن نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے اس ملک کے جو ہمارے پر کرزے چڑھے ہوئے ہیں ان کو اتارنے کے لیے جب تک ملک میں دولت میں اضافہ نہیں ہوگا ملکی آمدری میں اضافہ نہیں ہوگا ہم یہ کرزے نہیں اتار سکتے ہیں پی ڈی ایم سربراہ اجلاس کی نئی تاریخ آگئی ہے اجلاس اب آٹھ ستمبر کے بجائے دس ستمبر کو ہوگا فیستے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی ساتھیوں سے فون پر مشاورت ہوئی دس ستمبر کے اجلاس میں اسلامباد کی جانب لانگ مارچ کرنے سے مطالق اتحادیوں اتحادیوں کی حتمی رائے لی جائے گی تاریخ پر تاریخ پی ڈی ایم سربراہ اجلاس آٹھ ستمبر کے بجائے دس ستمبر کو منقط کرنے کا فیصلہ لانگ مارچ پر بھی پی ڈی ایم کی مشاورت طویل ہو گئی پی ڈی ایم سربراہ اجلاس کی تاریخ میں تبدیلی کی وجہ سات ستمبر لاہور میں ہونے والی کانفرنس بتائی جا رہی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے دس ستمبر کے اسلامباد اجلاس سے مطالق رہنماوں سے ٹیلی فون پر مشاورت بھی کی سربراہ اجلاس میں اسلامباد کی جانب لانگ مارچ پر اتحادیوں کی حتمی رائے لی جائے گی اجلاس میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس افغانستان اور میڈیا کو درپیش معاملات پر بھی غور ہوگا وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن قومی مفاہمت کے لیے تیار ہیں لیکن یہ ایسا خواب ہے کہ اس کی تعبیر الٹی نکلے گی کیونکہ اس کے لیے اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنا پڑے گی اسلامباد میں ایک تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنا ہوگی یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے یہ مل بیٹھ کر ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے وزیر داقلہ کا کہنا تھا کہ قومی مفاہمت پر رضا مندی اپنی جگہ تاہم کسی شخص کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی قومی مفاہمت اور بات ہے اور قومی حکومت اور بار ہے قومی حکومت جو ہے خواب دیکھنے کی بات ہے جس کی تعبیر انشاءاللہ اُلتی نکلے گی قومی مفاہمت کے لیے ہم تیار ایک ایسا وقت آ رہا ہے آنے والا ہے اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے کیونکہ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے یہ ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے اور اس ملک میں بوران یا انتشار کی اجازت کسی قیمت پر نہیں دی جائے گی میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کسی شخص کو بھی انتشار خلفشار اور اس ملک کے امن و امان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لیگی رہنمہ عظمہ بخاری نے وزریعالہ پنجاب عثمان بزدار پر کرپشن کے الزامات لگا دیئے کہا عثمان بزدار شہباز شریف بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں مختلف محکموں میں سنگین بدنوانیاں سامنے آ رہی ہیں محکمہ ذرات، جیل خانہ جات، رمزان بازار اور اورنز لائن کے ٹھیکوں میں عربوں کی کرپشن اور ریکارڈ غائب کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے منجاب نے خواتین کے قلاب جرائم میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے تین سالہ کارکردگی کے نام پر عام لوگوں کی محرومی اور حسرتوں کا جشن منایا عمران خان صاحب کی زبان کے مطابق کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ ہم ٹیکس پیس کا پیسہ ہے جو پنجاب حکومت کو امانتاً دیا گیا تھا ہم پر خرچ کرنے کے لئے لیکن ان کا آڈٹ نہیں ہو جاتا عمران خان صاحب بلدار صاحب کو بلا کے پوچھیں ان کی تحصیل تونسہ اور کوئی سنمان میں جو ریکارڈ ہے اس کو آگ کیوں لگی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سرپرستے علا سردار عطاولہ منگل انتقال کر گئے ان کی عمر تیرانوے برس تھی وہ کچھ دنوں سے کراچی کے ہسپتال میں زیرے لاج بھی تھے سردار عطاولہ منگل بلوچستان کے پہلے وزیرعالہ بھی تھے عطاولہ منگل کی تدفین اب آئی علاقے میں کی جائے گی بزرگ بلوچ قوم پرست رہنما سردار عطاولہ منگل کراچی میں انتقال کر گئے وہ کئی روز سے نیجی ہسپتال میں زیرے لاج تھے سردار عطاولہ منگل انیس سو انتیس کو پیدا ہوئے انہوں نے اپنا بچپن لسبیلہ میں گزارا بات میں وہ کراچی منتقل ہو گئے سردار عطاولہ منگل یکم مائی انیس سو بہاتر سے فروری انیس سو تہتر تک بلوچستان کے وزیرعالہ رہے بعد ازا سیاسی حالات بدلی اور انہیں بھٹو دور میں سن تہتر سے ستتر تک جیل میں بھی گزارنا پڑے عطاولہ منگل نے طویل عرصہ جلہ وطنی بھی اختیار کی تاہم نوے کی دہائی میں وہ پاکستان واپس آگئے انگل بھی انیس سو ستانوے سے انیس سو اٹھانوے تک بلوچستان کے وزیرعالہ رہے کچھ موسم کی بات کرتے ہیں کراچی میں دن بھر شدید گرمی کی بات دبرے رحمت برسنے سے موسم تبدیل ہو گیا شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش پی ڈی ایم نے سن میں ممکنہ تیز بارشوں کے پیشے نظر ہائی الٹ جاری کر دیا بل بورڈ اور ہورڈنگز کو فوری ہٹانے کے ہدایت محکمہ موسمیات کی مطابق بارش کا سلسلہ تین ستمبر تک جاری رہے گا شہر قائد کی مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار سطر، شہرہ فیصل، ساہیٹ اور مختلف علاقوں میں برسا ناسوباد، سلجانی، نوٹ، کراچی سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل کھل کر برسے شہر شاو اور انگی ٹاؤن میں بارش سے گرمی کی شدت کم ہو گئی کراچی میں مونسون کے دوسری سپیل کے انٹری شہر قائد کا موسم گرم اور مرتوب رہا سمندری ہوائیں بند ہونے سے حبس کی شدت قائم رہی دن ڈھلنے کے ساتھ بیشتر علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں اور برساہ سے موسم خوشگوار ہو گیا پی ڈی ایم نے سندھ میں ممکنہ بارشوں کے پیشے نظر ہائی الٹ جاری کر دیا ہولڈنگز کو فوری ہٹا دیا محکمہ موسمیات نے تمام بلدیاتی داروں محکمہ صحت کو پیش کی انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہی کھل گئی کراچی میں برسنے والی ذرا سی بارش شادمان نالا برداشت نہ کر سکا شادمان نالا ابلنے سے سڑک پر غلازت اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے تفسیرات بتائیں گے بول نیوز کے نمائندے فیاض بخاری جی فیاض جس سکتا ہے موجود ہوں شادمان چاؤن کے علاقے میں اور اس علاقے کی اگر بات کی جائے تو رحمت کچھ دیر ہی برسی ہے اور اس وقت جو حال ہے یہاں کا بہت ہی خراب ہو چکا ہے حالہ جو ہے وہ مکمل طور پر بھر چکا ہے اور بھرنے کے بعد اس کا جو فضلہ ہے وہ اس سڑک پر آ چکا ہے کئی پھر پانی جمع ہو گیا تھا اور اس بائیس یہاں کا پانی اوور فلو ہونے کے بعد اس وزلے میں مل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کو کتنی عذیت مل رہی ہوگی کیونکہ اسی نالے اور گندے پانی میں سے جو ہے وہ موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں چلاتے ہوئے آ رہے ہیں جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو یہ آنے والی سڑک ہے جو کہ کلندریا چوک سے ہوتی ہوئی انڈا موڑ کی جانب جاتی ہے اور اس سڑک پر مکمل طور پر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی متاثر نظر آ رہی ہے اگر میرے کیمرہ میں دکھا سکے کہ اس جانب جو ہے وہ سکیہ حسن کا قبرستان ہے اور یہی پانی جب بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے تو اسی قبرستان میں شامل ہو جاتا ہے جہاں پر کئی قبرے بھی جہاں وہ مزید ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے لیکن سندھ حکومت کی جانب سے ابھی تک ہوش کے ناخون نہیں لیے گئے ہیں اور وہ اس نالے کو مرمت کرنے کے کام سے بلکل کاسر نظر آتے ہیں بہت شکریہ فیاض بخاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے